ایک دن گوتم بدھ اپنے ششیوں کے ساتھ ایک دم شانت بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اس پرکار بیٹھے ہوئے دیکھ، ششی چنتت ہوئے کہ کہیں وہاں اصوست تو نہیں ہیں۔ ایک ششی نے ان سے پوچھا کہ آج وہاں مون کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ششیوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اسی بیچ ایک انیا ششی نے پوچھا کہ کیا وہاں اصوست ہیں؟ پر بدھ مون رہے۔ تبھی کچھ دور کھڑا ویقتی زور سے چل لائیا آج مجھے سبح میں بیٹھنے کی انومتی کیوں نہیں دی گئی ہے؟ بدھ آنکھیں بند کر کے دھیان مگن ہو گئے۔ وہاں ویقتی پھر سے چل لائیا مجھے پرویش کی انومتی کیوں نہیں ملی؟ اسی بیچ ایک ادھار ششی نے اس کا پکش لیتے ہوئے کہا کہ اسے سبح میں آنے کی انومتی پردان کی جائے۔ بدھ نے آنکھیں کھولیں اور بولے نہیں وہاں اچھوٹ ہے اسے اگیاں نہیں دی جا سکتی۔ یہ سن کر ششیوں کو بڑا آشچر یہ ہوا بدھ ان کے من کا بھاو سمجھ گئے اور بولے ہاں وہاں اچھوٹ ہے۔ اس پر کئی ششی بولے ہمارے آشرم میں جات پات کا کوئی بھید ہی نہیں پھر وہاں اچھوٹ کیسے ہو گیا؟ تب بدھ نے سمجھایا آج وہ کروڈھت ہو کر آیا کروڈھی ویاکتی پرائے مانسک ہنسا کر بیٹھتا ہے اس لیے جب تک وہ کروڈھ میں رہتا ہے تب تک اچھوٹ ہوتا ہے اس لیے اسے کچھ سمیے ایک آنت میں کھڑے رہنا چاہیے۔ کروڈھت ششی بھی بدھ کی باتیں سن رہا تھا پشچاتاپ کی اگنی میں تب کر وہ سمجھ چکا تھا کہ اہنسا ہی منوشی کا مہان کرتوی وہ پرم دھرم ہے وہ بدھ کے چرنوں میں گر پڑا اور کبھی کروڈھ نہ کرنے کا پرن لیا کروڈھ کے کارن ویاکتی انرث کر بیٹھتا ہے اور پشچاتاپ اسے بعد میں ہوتا ہے جس کا کوئی لاب نہیں ملتا اس لیے ہمیں کروڈھ نہیں کرنا چاہیے اصل مائنے میں کروڈھت ویاکتی اچھوٹ ہو جاتا ہے اور اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے کروڈھ کرنے سے تن، من اور دھن تینوں کی ہانی ہوتی ہے